بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی معیشت دیوالیہ پنگ کی دہلیز پر آ چکی ہے وزیر خزانہ عساق دار کو ایکسکیوز اور مختلف بہانے تراشنے پڑھ رہے ہیں اور وہ اس وقت ڈیفینسیو موڈ میں آ چکے ہیں وہ ایک جانب تو تسلیہ دے رہے ہیں کہ گو حالات بہت خراب ہیں لیکن ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے لیکن حقیقت ناظرین اکرام اس پورے کے پورے معاملے میں برعکس ہے لیکن اس سب کے اندر پاکستان کے ادارے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے زامن ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت اہم جزو ایکنومک سیکیورٹی بھی ہے عمران خان کے دور میں جو نیشنل سیکیورٹی بنی تھی اب یہاں پر کچھ ملاقاتوں کا چرچہ ہے کچھ لوگ آئے ہیں اور کچھ ایسے لوگ جو معیشت کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں ملک کے اندر کیا معاشی ایمرجنسی کا نفاذ ہونے والا ہے کیا اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا فیصلہ لے چکی ہے یہ بہت سے سوالات ہیں جو تین اہم ترین لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ ملاقات کے بعد بہت سے ذہنوں میں جنم لے چکے ہیں بہت سے اشارے مل رہے ہیں بہت سے نیرٹی بلڈ اپ کیے جا رہے ہیں اور اگر ان ساری کی ساری چیزوں کو تفصیل سے سمجھا جائے انالائز کیا جائے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو پورا منظر نامہ واضح ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں کچھ ڈیبلپمنٹس ہوئی ہیں سب سے پہلے شبرزہدی کی ایک سٹیٹمنٹ ان کا ایک بیان آپ ملاحظہ فرما لیں ماہر معاشیات شبرزہدی کا کہنا ہے کہ معیشہ ٹھیک کرنے کے لیے طویل مدتی نگران حکومت ہر کسی کی خواہش ہے اب ہر کسی میں کون ہے اور یہ طویل مدت جو نگران حکومت ہے وہ یہ کونسی ہوتی ہے کیونکہ آئین میں تو صرف نوے دن کے لیے ایک نگران سیٹ اپ آتا ہے لیکن معاشی امرجنسی اور دیگر چیزوں کو بنیاد بنا کر بہت دنوں سے بہت عرصے سے ایک طویل مدتی نگران سیٹ اپ کی باتچیت ہو رہی ہے نگران حکومت کی مدت دو سال کے لیے کرنا پڑے گی یہ شبرزہدی کا کہنا ہے نگران حکومت وہ فیصلے کرے جو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی نگران حکومت بنانے کے لیے ٹائم فریم ایک ماہ سے بھی کم ہے انہوں نے یہ سب ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پھر کہتے ہیں کہ مغرب میں کرسمس کی چھٹیاں ہو چکی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری حکومت کا تقریباً ڈیڈ لاک ہو چکا ہے اب ان کی بورڈ میٹنگ مارچ میں ہے تو آج کی پوزیشن میں ہم مارچ تک نہیں جا سکتے معاشی صورتحال پر ہمیں اس ہفتے اہم فیصلے کرنے ہوں گے اس حوالے سے بڑی سنجیدگی ساتھ مشورے ہو رہے ہیں ہمارا ٹیکنیکل ڈیفارٹ ہو چکا ہے ہم ایلسیز نہیں کھول سکتے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کونسی ایلسیز کھولنی ہے اور کونسی نہیں کھولنی اساق ڈاڑ جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ جگاڑ نہیں لگ سکا شبر زیدی نے کہا کہ اگر الیکشن کا معاملہ مارچ تک چلا گیا تو عالمی ایجنسیاں موجودہ حکومت سے بات چیت نہیں کریں گی یعنی اس وقت حکومت کے الودا کی تیاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ عالمی ایجنسیاں بات نہیں کر رہی ہیں یعنی بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ فیصلہ سازوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر عالمی ایجنسیاں عالمی ایدارے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تو پھر یہ حکومت ایک دن بھی نہیں رہے گی پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر عبوری حکومت لانا پڑے گی ہر کسی کی خواہش ہے کہ طویل مدتی نگران حکومت آ جائے لیکن اس میں آئینی پیچید گیاں ہیں پاکستان میں اس وقت کوئی بھی غیر آئینی طریقہ نہیں اپنایا جائے گا یعنی بیچ میں انہوں نے کانسٹیٹوشنل لیمٹیشن کا ذکر بھی کر دیا ہے کہتے ہیں کہ نگران حکومت وہ فیصلے کرے جو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو آج بیان دے رہے ہیں وہ انہیں پہلے دینے چاہیے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم امپورٹڈ فیول کے ساتھ نہیں چل سکتے ان کا کہنا تھا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ معیشت کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے حکومت پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ سیاسی عدم استحقام پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے اور وہ معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شبر زہدی نے جو بات کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر سوچ رہی ہے کہ ہمیں غیر سیاسی فیصلہ کر کے الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے اس آگڑار سمجھتے تھے کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے لیکن وہ پیسے نہیں مل رہے موجودہ صورتحال سے نکلنے کا حل عبوری حکومت کے پاس ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی معاشرہ سیاسی حکومت کے فیصلوں کو افورڈ نہیں کر سکتا یعنی ان کے کہنے کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ آئیں جنہوں نے ووٹ نہیں لینا جو آ کے سخت فیصلے کریں ملک کو مشکلات سے نکالیں اور پھر چلے جائیں شاید خان صاحب بھی یہ سخت فیصلے نہ لے سکیں تو اس وقت یہ نیرٹیب بلڈ کیا جا رہا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال سے نکلنے کا یہی حل ہے کہ آئین میں معاشی ایمرجنسی کا نہیں صرف ایمرجنسی کا قانون ہے لیکن ایمرجنسی لگا کر معاشی ایمرجنسی لگائی جا سکتی اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ ملک میں ایکنومک ایمرجنسی نہیں ہے لیکن ایمرجنسی ہے اور ایمرجنسی لگا کر اسے ایمرجنسی ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے معیشت پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتی اب یہاں پر کچھ لوگ کچھ دنوں سے نیرٹیب بھی بنا رہے ہیں اور کیوں ایمرجنسی ہو اور کیوں اور کیا اس سب کے اندر امران خان اور دیگر لوگ آن بورڈ ہیں یا نہیں یہ اس سے بھی بڑا اہم سوال ہے اب اس وقت انصار عباسی اور دیگر صحافی نیرٹیب یہ بنا رہے ہیں کہ سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں سیاستدان اس ملک کے اندر کچھ کار نہیں پائے یہ بھی اسی کڑی کا آپ ایک حصہ کہہ سکتے ہیں اب مہر بخاری نے بھی ایک تجزیہ دیا ہے انہوں نے بھی کلیم کیا ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے چھے ماہ سے اڑھائی سال تک کی عبوری حکومت کی بازگشت طاقت کے ایوانوں میں سنائی دے رہی ہے یعنی چھے ماہ سے اڑھائی سال کے درمیان کسی بھی جگہ پر یہ ایڈجیسمنٹ ہو سکتی ہے ویسے یہ تجربہ غلط ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو پولٹیکل پروسس ہے وہ نہیں رکنا چاہیے اب یہاں پر مبینہ طور پر اطلاعات ہیں کہ کچھ طاقتور لوگوں سے حفیظ شیخ رضا باکر اور شبر زیدی ملے ہیں طاقتوروں نے انہیں بلایا ہے اور بلا کر ملکی معیشت پر تفصیلی بریفنگ لی ہے اس حکومت کی چھٹی ہو سکتی ہے شبر زیدی حفیظ شیخ رضا باکر سے بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے طاقتوروں کی انتہائی سنگین معاشی مسائل لمبی ایمرجنسی نگران حکومت پر مشابرت اور اہم عودوں کی پیشکش کی اس وقت باز گشت ہے جو اس وقت مارکٹ میں چال رہی ہیں باتیں وہ یہی ہیں میں اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ اشاروں کنائوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ نگران سیٹ اپ ایک پورا نگران سیٹ اپ ہوگا کیونکہ وہ معیشت کو ٹھیک کرنے آ رہا ہوگا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس پر خان صاحب کا کیا نیریٹیو ہے یہ سب کچھ بات کی باتیں ہیں لیکن بیک ڈور ملاقاتوں میں یہ ہو رہا ہے ملاقات کے بعد شبر زیدی کی یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں جو آن بورڈ ڈسکس ہوئی ہوں گی ملاقات کے بعد شبر زیدی نے بتایا کہ آئی ایم ایف نگران حکومت سے باتچیت کرنا چاہتی ہے اس حکومت کا یہ آخری مہینہ ثابت ہو سکتا ہے یعنی آئی ایم ایف بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی ناظرین اکرام اب یہاں پر ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے شبر زیدی حفیظ شیخ رضا باکر یہ تینوں امران خان کی ٹیم کا حصہ تھے اور یہ امران خان کی ٹیم کو بڑے اچھے انداز میں لے کر چل رہے تھے ایون شوقت ترین شوقت ترین کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ طاقتوروں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ ان کی مدد کریں مفتہ اسماعیل کی یعنی خان کی ٹیم کے بندوں سے رابطہ ضرور کیا جاتا ہے اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس ٹیم نے دیکھا کہ اب یہ بھی ایک اطراف ہے اس میں امران خان سرخروع ہوا ہے کیونکہ شبر زیدی حفیظ شیخ اور رضا باکر تینوں امران خان کی ٹیم کا حصہ تھے اور اس وقت حکومت سخت فیصلوں سے شور مچا تھا اور حکومت گرا کر ڈار جیسے فراڈ قسم کے لوگ پاکستان پر مسلط کر دیے گئے اور اب پھر حکومت گرا کر ان تینوں کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگلوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے یہی تین تھے پھر ان کی جگہ کوئی اور تجربہ کیا اب پھر یہی تین آئیں گے اور یہ تینوں وہی کریں گے جو خان صاحب کے فیصلے تھے لیکن خان صاحب خود ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہوں گے تو ایسے نہیں ہوتا آپ کو سارے پلیٹیکل پلیئرز کو ساتھ بٹھا کر اس کا ایک حل نکالنا ہوگا اور یہ ایمپورٹڈ حکومت گھر جائے الیکشنز کا اعلان ہو نگران حکومت فیصلہ کرے اور مساق معیشت ہو جائے خان صاحب تو مساق معیشت کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے حکومت گھر جائے اس کے بعد مساق معیشت ہو اور سب کچھ کریں گے ہم ہر چیز پر بات کریں گے ہر چیز کو ڈسکس کریں گے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان سب کو سمجھنا بھی بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا